ہلو ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو ڈیزل فائر فائٹنگ پاپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو میں ریسنٹ ویڈیو میں الیکٹرکل فائر فائٹنگ پاپ کے بارے میں بتا چکا ہوں جو کی فائر فائٹنگ پاپ کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ یہ تمام ویڈیو میرے چینل پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں فائر لارم سے ریلیٹڈ بھی یہ ہمارا ایک انجن ہے جو کہ ہمارے ایک پمپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سینٹری فیوگل پمپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیفٹ سائٹ پہ ہمارا سینٹری فیوگل پمپ ہے اور یہ ہمارا ایک انجن ہے جب جو کی پمپ چلتا ہے تو ہمارا جو نارمل پریشر ڈراب ہوتا ہے دو بار تک میکسیمم جو کی پمپ کی مطلب سے منٹین کیا جاتا ہے اگر دو بار سے زیادہ پریشر ڈراب ہو جاتا ہے تو ہمارا الیکٹریکل پمپ چلتا ہے اگر الیکٹرکل پاپ بھی پریشر کو مینٹین نہ کر پائے اور پریشر ہمارا جو ہے سکس بار سیون بار تک ریچ کر جاتا ہے تو ہمارا ڈیزر جنریٹر بھی چل جاتا ہے اور ہمارے جو مین ہیڈر ہوتا ہے ڈسچارج ہیڈر اس کے پریشر کو مینٹین کرتا ہے اگر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن ہے اس کے ساتھ چار بیٹریز کنیکٹڈ ہیں جو کہ سیریز میں ہیں جو کہ اس انجن کو سٹارٹ کرنے کے کام آتی ہیں آپ کو اس کی پائپ لائنز کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ انجن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے اس پمپ کو میکینیکل پاور پروائیڈ کرتا ہے جو کہ ہمارے سیکشن لائنز سے سیکشن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا سیکشن ہیڈر ہے وہاں سے یہ پمپ سک کرتا ہے اور ڈسچارج لائن میں ریلیس کر دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پمپ کے جو ڈسچارج لائن جیسے سٹارٹ ہوتی ہے آپ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پریشر ریلیو والف ہے جبکہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہیڈر جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ایک نر وی لگی ہے نون ریٹن والف جو کہ مین ہیڈر سے پمپ کی طرف جو پانی کو فلو نہیں ہونے دیتا یعنی کہ ایک ہی ڈریکشن میں پانی فلو ہوتا ہے جو کہ پمپ سے مین ہیڈر کی طرف اس سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن آگے دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے لیفٹ سائٹ کی جو ہماری لائن ہے وہ ہمارا ڈسچارڈ ہیڈر ہے جبکہ ریٹ سائٹ پہ جو ہیڈر ہے وہ ہمارا ٹیسٹ لائن ہے جو کہ اس ٹیزل پمپ کو ٹیسٹ کرنے کے کام آتا ہے اور جیسے کہ ریٹ سائٹ پہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں میں پمپ کے آوٹ پہ جو ہے پریشر ریلیز والف ہے جو کہ ہمارے سسٹم کا اگر پریشر جو ہے ڈیزائن پریشر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ پریشر ریلیز والف اپریٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے یہ لائن سے پانی جو ہے واپس ٹینک میں جانے لگ جاتا ہے آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں ان کے ہیڈر کے بارے میں بتاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں سب سے پہلا جو ہمارا ہیڈر ہوتا ہے وہ ڈسچارج ہیڈر ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ہیڈر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ ہیڈر ہے جبکہ تھرڈ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر ریلیف لائن ہے جو نارمل اپریشن جو ہوتا ہے ہمارا وہ نارمل اپریشن جو ہوتا ہے اس میں ہمارا ڈسچارج ہیڈر کو یہ پمپ سپلائے کرتا ہے جبکہ اگر آپ اس ڈیزل پمپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیسٹ لائن کو اپن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گیٹ والو دیئے گئے ہیں این آر وی کے بعد یہ لائن آکے ڈیوائیڈ ہوئی ہے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پر رائٹ سائیڈ والی لائن جو ہے جو ہماری ڈسچارج ہیڈر ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ والی جو لائن ہے ہمارے پاس وہ ٹیسٹ ہیڈر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی نارمل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو ڈسچارج ہیڈر ہوتا ہے اس کا والو اپن ہوتا ہے جبکہ ٹیسٹ لائن ہیڈر جو ہوتا ہے وہ کلوز ہوتا ہے گیٹ والو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں رائٹ سائیڈ والی والو کو کلوز کر دیتے ہیں لیفٹ کو اپن کرتے ہیں تو ہمارا جو پانی ہے تمام جو اس پام کے تھوڈ ڈسچارج ہوتا ہے وہ ہمارا سارا ٹینگ میں چلا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک میٹر بھی لگا ہوا ہے جو کہ ہماری ٹیسٹ لائن کے پریشر کو منیٹر کرتا ہے اور گیلن پر منٹ ویلیو بھی دکھاتا ہے یہ ٹیسٹ لائن ہماری ٹینگ میں چلی جاتی ہے سیفٹی کے لئے وہاں پہ بھی ایک گیٹ والو دیا ہوتا ہے جب بھی ہم کبھی ٹیسٹ لائن کو اپریٹ کرتے ہیں تو ہم فیر الارم سسٹم کو ڈیسیبل کرتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ لائن تھرڈ لائن جو ہے ہماری پی آر وی ہے پریشر ریگولیٹنگ والو ہے جیسے ہمارا جو ہے پریشر جو ہے جو ڈیزائن پریشرہ اس سے انکریز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہماری پی آر وی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور یہ والو اوپن ہو جاتا ہے یہ والو اوپن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے لائن کے ڈسچارج کے دو راستے بن جاتے ہیں جو کہ ریٹ سایٹ پہ ایک مین ہیڈر ہے این آر وی سے اوپر مین ہیڈر کی طرف چل جاتا ہے جبکہ لیٹ سایٹ سے یہ پی آر وی کے تھروں جو ہے ہمارا واپس ٹینگ میں چل جاتا ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے ہمارے جو سسٹم میں جو آور پریشر کی وجہ سے جو ہے بریک ڈاؤن نہیں ہوتا یعنی کہ ہمارے جو سسٹم میں موجود یعنی کہ بلڈنگ میں یا ٹاور میں موجود جو پائپ لائنز ہوتی وہ بلاس نہیں ہوتی ہیں اس طرح یہ سیفٹی کے لئے لگایا جاتا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ہاں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آئی لائنز سے ایک پائپ آؤٹ ہو رہا ہے آئی لائنز کا سلور کر کا یہ کیا ہے یہ ہمارا پریشر کو منیٹر کرتا ہے جو کہ ہمارے ہیڈر کا مین ہیڈر کا جو پریشر اور یہ ہمارا پانل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے آئی لائنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جس کے تھروہ ہم جو ہے پانل کو کٹ ان کٹ آؤٹ کراتے ہیں آپ کو پانل کی طرف لے کر جاتا ہوں جیورس آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لائن ہماری یہاں پہ کنیکٹڈ ہو رہی ہے یہ نیچے سے ان ہو رہی ہے اور یہ ہمارے اس چھوٹے سے بوکس میں جا رہی ہے جس میں پریشر ٹرانسڈیوسر اور سولینائیڈ والف ہے آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ٹاپ پہ جو ہے وہ پریشر ٹرانڈیوسر ہے اور جبکہ نیچے سولینائیڈ والف ہے اس سے کیا کرتے ہیں یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک لائن آٹ بھی ہو رہی ہے ٹی لگا کے لیفٹ سائیڈ والی یہ کیا کرتے ہیں ہم اس پریشر ٹرانسڈیوسر جو ہے یا پریشر سوچ جو ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ کٹ کٹ ان پریشر کو سیٹ کرتے ہیں اس کے ثروع یہاں سے ہم لیفٹ سائیڈ والا والف اوپن کرتے ہیں اور ہمارے جو لائن کا پریشر ریڈیوس ہوتا ہے اور جو ہمارا ڈیزائر ہوتا ہے جبکہ یہ ڈیزل جنریٹر ہوتا ہے ڈیزل پامپ ہوتا ہے تو اس کی سیٹنگ ہم کرتے ہیں سیون پوائنٹ فائف بار پر اور وہ کے اس سے ہم اس لائن کی مدد سے سیٹ کرتے ہیں رائٹ سائیڈ والی جو لائن وہ ڈیسچارج مین ہیڈر جو ہوتا ہے اس کا ڈیسچارج پریشر ہوتا ہے جبکہ لیٹ سائیڈ پہ جو لائن ہوتی ہے ہم اس سے پانی کو ڈرین کرتے ہیں ڈرین کر کے ہم لائن پریشر کو کم کرتے ہوں اس ڈیزل جنریٹر کی جو ہے ڈیزل جو پامپ ہے فائر فائٹنگ پامپ اس کے کٹ ان پریشر کو سیٹ کرتے ہیں اس کے پینل کی طرف لے کر جاتا ہوں آپ کو جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزل فائر پامپ کنٹرولر ہے پینل ہے اس میں بہت سارے پیرامیٹرز ہیں سینسر لگے ہوئے ہیں وہ ہم ان کے سٹیٹس کو یہاں سے پینل بورڈ سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی اسی پاور ہے ڈی سی پاور جو بیٹری کی طرف سے دی جاتی جو کہ انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے موڈ ہے تمام چیزیں تمام پیرامیٹرز ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ہمارے ڈسپلے میں آپ پریشر دیکھ سکتے ہیں بیٹری والٹیج دیکھ سکتے ہیں ہمارے کرنٹ ہیں سب تمام پیرامیٹرز ہم یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس نیچے اپشن دیا جاتا ہے انجن کو ہینڈ آٹو رن کرنا ہو اور یہ تمام اگر آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپشن دیا جاتا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو آپ میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching have a good day bye bye